بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے جو عام آدمی کے اشیوز ہیں ان کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے پھر گراس روٹ پر جا کر ان اشیوز کو حل کیسے کریں گے تمام جو سیاسی فورسز ہیں وقتن با وقتن عمل پیرا ہیں عمام کی خدمت میں کس قدر کامیاب ہوئی ہیں وہ بھی اس پر بھی ان سے بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو تحریک ہے وہ کس قدر کامیابی کی طرف جا رہی ہے یا ابھی کچھ اور ان کو رکاوٹیں حامل ہیں اور جل سے جلوسوں کی سیاست میں پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہوں گے کس طرف پاکستان جا رہا ہے ان تمام اشیوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جناب پاندی بکٹی صاحب بکٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ سمینہ سلام بہت شکریہ محترمہ سمینہ آپ نے ٹائم دیا اسٹارٹ کریں گے وفاق سے ایڈوکیشن سیکٹر کی اور یقصہ تعلیم کی بات کیا آپ نے پاندی صاحب آپ کے منشور میں تھا یقصہ تعلیم ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی الگ ڈسٹرک میں اور الگ پروونٹس میں الگ تعلیم ہیں مطلب اے لیول الگ ہے او لیول الگ ہے پھر مطلب جو چپٹر ہیں جو کتابیں ہیں ان میں بہت سارے چپٹرز میں آگے پیچھے اور کچھ لب کچھ اسٹینڈر ہمارا بہت ہائی ہے اور کچھ کو غریب کا بچہ تو بہت وہی بیس سال پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں ایسا کیوں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلو ساجد بھائی آپ کا اور تم سے پاکستان پروگرام میں بلانے کا تہ دل سے مشکور ہیں دیکھیں علم ایک تعلیم ہے علم ایک زیور ہے علم پچھلے کئی عرصوں سے جو حکومتیں چل رہی ہیں انہیں نے جو تعلیم کا بیڑا غرق کیا ساجد بھائی اس کا مثال میں آپ کو کچھ یوں دوں گا جسے سندھ کا ایک ایشو اٹھا کے دیکھ لیں سندھ کے اندر تعلیمی نظام پورا غرق کیا ہوئے بیڑا غرق کیا تعلیم کے جو منسٹر تھے جو وزیر تھے اب وہ ٹرانسپورٹ کے بنے ہوئے ہیں کچھ حالیہ دنوں میں ہمارے اپوزشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب وزرڈ پہ گئے ہیں دادو میں وہاں بہنسیں پڑھ رہی تھی انہوں نے بھینسوں کو پڑھانے کے لیے وہاں چھوڑا ہوئے اور بھینسیں وہاں پڑھ رہی تھی پورا کا پورا نظام تباہ کیا ہوئے ایڈیوکیشن کا بالخصوص سندھ کے اندر اٹھارویں ترمیم کے آڑ میں انہوں نے کرپشن کی انتہا مچا کے رکھی ہوئے سندھ کے اندر ایڈیوکیشن میرے حساب سے اتنا غرق کیا ہوئے ایڈیوکیشن کو انہوں نے آپ بالفوز کراچی سے لے کے کشمور تک دیکھ لیں ایڈیوکیشن کا جو حشری لوگوں نے کیا ہوئے پاکستان پر پسپارٹی نے کہ ایک اچھا اسکول آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک ایسا گورنمنٹ یا اسکول نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکیں گے وہاں میڈل کلاس لوگ پڑھ سکیں وہاں تعلیم دے سکیں لیکن وفاق آپ کے پاس ہے اور پی ایم عمران خان صاحب نے یہاں کے امیلیس کو اسپیشل پنجی دیئے ہیں ترمیم کے تحت آپ کو شاید پتا ہے یہ سارے معاملہ صوبے کے اختیارات جاتے ہیں صوبے کے پاس جاتے ہیں اب یہ سندھ کے اندر تو سارا ان کا کام ہے ان چیزوں کو فوکس کرنا الحمدللہ وفاق میں جہاں ہیں پنجاب میں آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وزیراللہ صاحب جو پنجاب کے ہیں وہ ان چیزوں کو مونیٹر کر رہے ہیں یہاں تو مونیٹر کا حال ہی نہیں ہے پورا پورا بیرا نظام غرق کے ہے جیسے آپ دادو کا اٹھا کے دیکھ لیں دادو میں بیسیں پڑ رہی تھی آپ نے دیکھا ہوا شوشل میڈیا پر چل رہا تھا اتنا لاکھوں کا کربوں روپے کا انہوں نے بجٹ دے کے جہاں اسکول بنائے ہوئے وہاں بیسیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انسان کے بچے تو تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں وہاں بیسیں تعلیم کر رہے ہیں آپ نے سندھ حکومت پر تنقید کی میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ نے کیا ویلیو ایٹ کی سندھ کی عوام کے لیے دیکھیں جس طرح سندھ میں جو اٹھارویں ترمیم دی تھی اس طرح تعلیم کی جس طرح آپ نے بات کی ان کے بیٹھے ہوئے تعلیمی منسٹر ان کے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ لیں چیز کو فوکس کریں وہ تو صرف کریکشن کیلئے بیٹھے ہوئے باقی معاملات نل بٹا نل ہے اور جو دوسرے پرائیوٹی سکول ہیں جیسے بنی ہوئے انہوں نے منیٹریم بھی نہیں کیا پرائیوٹی سکولوں کو کہ دیکھیں کیا آپ فیس چارجز کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مطلب ایک اندیر نگری مچا کے رکھی ہوئے خود کھاؤ دوسروں کو کھانے دو مطلب کسی چیز کی منیٹری نہیں ہے محترمہ سمینہ کیوں یہ حال ہے کہ جو ہمارے سکولز ہیں وہاں پہ بچے ہونے چاہیے تھے سٹوڈنٹ ہونے چاہیے تھے وہاں پہ مبیشی ہیں اور ابھی تک انفرائی سٹریکچر کا بھی وہی حال ہے ایسا کیوں ہے تیسری بار آپ اقتدار میں ہے سن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو پی ٹی آئی کی سیلیکٹڈ حکومت ہے نا ان کا ایک کام ہے صرف کرٹیسائز کرنا کرٹیسائز یہ لوگ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اپنا جو کانٹریبیوشن ہے نا وہ ان کا بالکل زیرو ہے اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں عوام بالکل پریشان ہے ان کو جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ انفلیشن کی ایک سنامی آ چکی ہے اتنی مہنگائی کوئی چیز مطلب غریب کا تو جینا بہت ہی مشکل ہوا جہاں تک ایڈیوکیشن کی بات ہے ہمارے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں سعید خانی صاحب میرے خیال سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کی بہت ساری ریفارمز لا رہے ہیں ابھی یونیسیف کے تحت یو ایس ایٹ پروجیکس ہیں جس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انتظام بہتروں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ آئے دن جتنے بھی مطلب اساتذہ ہیں ان کی طرف سے کتنی کمپلینس ہیں ان ہم لوگوں نے تو پھر بھی بہت ساری یونیورسٹیز بنائی ہیں سب کچھ کیا ہے ان لوگوں نے تعلیم پہ لی کیا کیا اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھے کہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا ہے تو I think that is zero حلیم عادل شیخ صاحب ایک جگہ جا کے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں ان کے اپنے جس کے سمکہ ان کا مطلب اپنے کام ہیں وہ آپ کو اس میں مطلب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کام تو ٹھیک ہے وفاق بھی کر سکتا ہے ویلیو ایڈ کر سکتا ہے وہاں پہ جب ٹائگر فورس بن سکتی ہے تو یہاں پہ بھی اپنی ٹیم یا اسپیشل فنڈ سے وہ بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ لوگ بس ایک ایٹینتھ امینڈمنٹ کے تحت یہ لوگ ہر چیز دار دیتے ہیں ایک طرف انہیں تنقید ہوتی ہے پھر جب کام اچھا نہیں ہوتا اس پہ یہ کہہ دیتے ہیں جی ایٹینتھ امینڈمنٹ ہے آپ ایک بات بتیں فیڈرل حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کو جب کسی چیز پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے آئیلنڈز کی جیسے بات آئی اس پہ ان لوگوں کا اٹیچوڈ ہے کہ جو چیز انہیں اپنے کوئی مفاد میں نظر آتی ہے وہ اس پہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو جب وفاق اگر کرنا چاہتا ہے تو ایٹینتھ امینڈمنٹ اس میں رکاوٹ ہے تو پھر کولیشن کہاں گے آپ لوگ تو کولیشن کے ماشاءاللہ چیمپین ہیں آپ لوگ کیوں نہیں وفاق ہم لوگ بلکل اگر چیمپین ہیں تو ہم لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے ہم لوگ مل کے کام کریں بسیکلی چاہے کوئی بھی صوبہ ہو ویڈر ایٹس سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان ہم سارے پاکستانیز ہم لوگ کو مل کے کام کرنا چاہیے تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے کوئی دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن اگر وفاق کی طرف سے مطلب ہمیں کوئی کوپریٹ ہمارے ساتھ کرنا نہیں چاہیں گے انہیں ہر بات پر بجے ہم لوگ کوئی کام کریں اس پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ ڈالے تو اس طرح تو پھر آپ میں کس طرح کا کوپریٹ آپ چاہتے ہیں وفاق نے پہلے کہا کہ ہسپیٹلوں کی معاملات آپ اچھے کریں ورنہ ہم ٹیک اور کر لیں گے تو آپ ان کو فیزیبلیٹی دیں دیکھیں جاتا ہسپیٹل کی معاملات ہیں میرے خیال سے نائی سی وی ڈی ہو گیا آپ نے جنہ ہسپیٹل میں سائیبر نائف کا دیکھا ہے گلگت بلتستان تک میں اس پہ آوں گا یہ کہنا تھا کہ ایڈوکیشن پہ بھی جب وفاق اگر کچھ سوبے میں کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں آپ اور دونوں مل کے کام کریں جی ہم لوگ تو بالکل مل کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کیا کانٹریبیوشن ہے وہ کیا کام یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کے پی کے میں بتا دے انہوں نے کتنی نئی یونیورسٹیز بنائی میں پاندی بکٹی صاحب آپ مطلب پورے ملک میں آپ کی حکومت ہے ٹھیک ہے سندھ نے آپ کو اسٹیک دیا یہاں سے آپ کے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یہاں کی عوام نے مینڈٹ دیا تو آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ سندھ کو اعتماد میں لیں وفاق کا کام ہوتا ہے صوبہ کو اعتماد میں لینا دیکھیں جس طرح میں یہ بات الحمدللہ ایم پی ایم این اے بلکل یہاں ہیں سندھ کے اندر اپوزشن ہے اگر وفاق یہاں کام کرنے چاہتی ہے تو یہ اٹھارویں ترمیم کو لے کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں صوبہ صوبہ کو آپ ٹیک ایور کرنا چاہتے ہیں کسی مطلب کوئی چیز کا سپورٹ نہیں کریں اب جس طرح سہد کارڈ کا پیشو اٹھا کے دیکھ لیں سہد کارڈ خان صاحب کہہ رہا تھا اسی پسند جب وفاق دے رہا ہے تو صوبہ ان کا بیس پسند دینے کیلئے تیار نہیں ہے بیس پسند دینے کیلئے تیار نہیں ہے اور جس طرح آپ نے ایم پی اور ایم این کو ذکر کیا دیکھیں خان صاحب نے تو شروع میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں ایم این ایس کو فنڈ نہیں دوں گا بالخصوص سندھ کے اندر سندھ کا شہر کراچی جو ہے سندھ کا دل ہے اس کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے ایم این ایس کو جو فنڈ دی ہیں الحمدللہ اس میں کام ہو رہے ہیں ترکیاتی کام ہو رہے ہیں یہ اپنا تو بتائیں میرا وہی سوال تھا کہ وہ جو فنڈ ہیں وہ اسکولوں میں کیوں نہیں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کچھ ایمینہ سڑکیں تدین و آراش میں بھی وہ فنڈ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسکولوں کا جو انفرائی سٹرکچر ہے آپ یہ ہمارے ننھے پھول یہ فیوچر ہے ہمارا ان کو اچھا جو ہے فرنیچر دیں آپ وہاں پہ چیک انڈ بیلنس ہو دیکھیں سندھ اگر سندھ حکومت یہ کہہ دے کہ بھئی ہمارے بس سے باہر ہیں ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو الحمدلہ وفاق بیٹھی گئے وفاق ٹیک و ایک ٹرنی کیلئے تیار ہے کیونکہ تعلیم تو ایسا ایک ادار ہے جس میں آپ کے اور ہمارے سب کی بچوں کی مستقبل ہے پورے سندھ کی بچوں کی مستقبل ہے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم ایننا ہم سے یہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے تو الحمدلہ وفاق اگر وہ بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں ایک صحت مند ماحول میں سندھ گورنمنٹ بہنسوں کے بجائے انسانوں کو پڑھاتا تو سندھ کا اتنا برا حال نہیں ہوتا سندھ کے جو بچے تھے وہ اسکولیں پڑھتے آج سندھ کے بچے ہوتلوں میں کام کر رہے ہیں باقی چلو آپ لڑکانا کو اٹھا کے دیکھیں لڑکانا جہاں بھٹو کا گھر سمجھا جاتا تھا لڑکانا کے حال دیکھیں لڑکانا میں ایک اچھا اسکول دکھا ہے دادوں میں ایک اچھا اسکول دکھیں تو بات یہ اور جہاں تک ایم پی اے کو فنس دینے کی بات ہے خان صاحب کے بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں پاس میں کہ یہ جو فنس دیے جاتے ہیں ترقیاتی اسی سے کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے کرپشن اس لیے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ٹھیکے داروں کو دیتے ہیں تو اس میں ان کا شیئر ہوتا ہے اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے اچانک پچاس پچاس کروڑ کے ابھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اب اس کا ورڈک جو بھی آئے تو وہ اس پہ مطلب وہ اپنی جو یہ پیٹیا ہے کہ یہ خاصیت ہے یو ٹرن لینے کی پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی یو ٹرن لے کے پھر اس کے بعد کلیریفیکیشن یہ دیتے ہیں یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے تو فنس کے بارے میں انہوں نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا ہے ابھی آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے کیا نئی امارتیں بنے گی ان کے لیے بجٹ مقتص کیا گیا ہے ایڈوکیشن میں سندھ حکومت کیا سرپرائز دے گی دوہزار اکیس کے اینڈ میں کچھ نئی کچھ مطلب تعمیر تضین و آرائش ہوگی جو ٹیچرز کی جو اٹینڈنس سے ان کے اشیوز جو تھے وہ مسئلہ حل ہوں گے دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ لوپ ہولز کافی ہیں اگر میں یہی دوبارہ ریپیٹ کروں گی اگر کوئی یہ کہہ کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے بلکل ویس کی طرح ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ہمارا صرف سندھ میں ایسا نہیں ہے میرے خیال سے پاکستان نے ہمیں اپنے لٹرسی ریٹ کو امپروف کرنے کی بہت ضرورت ہے لیکن میرے خیال سے میں پھر یہی کہوں گی سعید گنی صاحب آئی تنگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایڈوکیشنل مینجمنٹ آرگنائزیشن کے تحت یونیسیف کے اور باقی جو انجیوز ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم بہتر ملے ان کی قولیٹی آف ایڈوکیشن امپروف ہو ٹھیک ہے حلیم عادل صاحب نے ایک ویڈیو دیکھائی مطلب ایوان میں بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ یہ اسکولوں کا حال ہے بجائے ایک تنقید کی جاتی اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب میں تو دکھایا کبھی کی پی کے بھی حلیم عادل شیخ صاحب چلے جائیں وہاں جتنے گو سکولز ہیں اس کے بارے میں اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنتی ہے صرف وہ سندھ میں ان کو سکولز نظر اگر آپ ہم وہاں جاتے اور آج بچے پڑھے ہوتے تو اچھی بات نہیں بلکل کیوں نہیں اچھی بات ہے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کچھ لوپولز ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بلکل سالف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن پھر صرف کرنا حلیم عادل شیخ نے ایک چیز کے ایشو وہ کیا تو وہ بھی تو مطلب ایک فیڈرل گورنمنٹ بھی کچھ کر سکتی ہے صرف مطلب ٹھیک ہے یہ رسپونسیبیلٹی سندھ کی ہے لیکن وہ ہر جگہ جا کے بس ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس سے تو معاملہ حل نہیں ہو ٹھیک ہے میں ایڈوکیشن پہ صرف لاسٹ آپ سے ایڈوکیشن پہ کومنٹ چاہوں گا ویڈیو بنانا تنقید کرنا آپ کا حق ہے جمہوریت کا حسن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان کو بولیں ٹھیک ہے جی ہم اپنے سواب دیدی اختیار سے ہم کر لیتے ہیں لیکن اوورال عوام کا بھلا ہوگا وہ عوام آپ کو تیکھ جا سکتے ہیں میں بالکل آپ کی بات درست ہے میں آپ کو پچھلی تفاہ بات میں کہہ چکا ہوں جس طرح کے تیسرا دور حکومت ان کا چل رہا ہے ابھی تک یہ ایڈوکیشن کے ماحول کو بہتر نہیں کر پائیں جہاں ہمارے آپ کے پورے سندھ کے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے یہ حلیم عادل شیخ کا میری بہن نے ذکر کیا کہ حلیم عادل شیخ کا فارم کا جس طرح ذکر کیا یہ تو آپ انتقامی کاروائی ہیں لے رہے ہیں سی ایم سندھ صاحب بکلار کے شکار ہو گئے جس دن اپورزشن لیڈر حلیم صاحب بنے تو انہوں نے سمجھا یہ کرسی میرے برابر میں آئیے ایسے نہیں یہ کرسی تبدیل ہو جائے آج آپ کی نیوز اٹھا کے دیکھ رو آج حلیم عادل شیخ کی انہوں نے سکورٹی واپس کر لیے یہ بخلات کے شکار نہیں ہے تو اور کیا ہے ان کو اور حلیم صاحب کرپشن دکھاتا ہے تو حلیم صاحب کے مطلب پرانے جو چارے کر کے جو کاغذات تھے ان کو راتوں تین تاریخوں ڈیسی صاحب راتوں لال لیٹر بھی نکالتے ہیں صبح ایک فورس پہنچ جاتی ہے سیول کپڑوں پہنچ جاتی ہے جام شوروں کے پولیس بلاتے ہیں کیا سندھ کے اندر پولیس نہیں تھی اپنا کراچی کے اندر پولیس نہیں تھی اپنے جام شوروں کے پولیس بلا کے وہاں ڈیمولیشن بھی ہے یہ جتنی بھی گنڈا گردی کر رہے تھے یہ پاندی صاحب جتنی بھی یہ ڈیمولیشن ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے اکامات آپ نے پھوکٹ پیلس گرا وہاں اپریشیٹ گیا گیا یہ کلیر جگہ ہے اسے نہیں بھی معاملات ہیں سپریم کورٹ کے آرمی یہ لوگ اس کے ڈی سی صاحب نے ایک لیٹر نکالا تین تار کو اس کے بیعہ پہ یہ کر رہے تھے اور دوسرا اب جس طرح آپ نے خود ذکر کر چکے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ تو بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کچھ کرے گی سندھ میں اسکولوں میں کہ کلیں الحمدللہ خان صاحب جس طریقے سے میرے کپتان دن رات جن محنتوں میں لگے پڑے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے حوالے ہوں یا صحت کے حوالے ہوں تو الحمدللہ اور وفاق ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے اب جس طرح کی صحت کارڈ بھی آرہے ہیں دوسرے معاملات بھی ہیں یہ کوپریٹ کرنے کے کسی تیز میں کیا رہی نہیں ہے مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں ویورز بریک کے بعد آتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں